ہیلو دوستو آج ہم خسکس سے بنائیں گے مٹھائی جو کہ یہ سردیوں میں بہت ہی فائدے بند ہوتی ہے تو دیکھیں میں نے خسکس لے لی ہے ایک کٹوری ہم خسکس لیں گے اور دیکھیں اسے پانی میں بھی دینا ہے یا تو آپ چار سے پانچ گھنٹے بھی لیجی نہیں تو اسے اوور نائٹ بھی آپ بھی سکتے ہیں ایک کٹوری میں نے خسکس لی ہے اور اوپر سے ڈال لیا اسے پانی دے کے اسی کٹوری سے میں نے لیا ہوا ہے خسکس اور اسے پانی اتنا ڈالنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے پھول جائیں اگر آپ اسے اوور نائٹ بھی کر رکھتے ہیں تو تھنڈے پانی میں بھی سکتے ہیں نہیں تو اسے اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسے گرم پانی میں بھی لیجی اور دیکھیں یہ اوور نائٹ بھینے کے بعد اسے اب ہم کرتے کیا ہیں کیونکہ میں نے اسے اوور نائٹ بھی کر رکھا ہے تو اسے چنلی میں ہی ہمیں صاف کرنا ہے کیونکہ اس کے باریک اتنے دھانے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم صاف کریں گے تو آدھے پانی سے نکل جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں ہمیزہ جب بھی اسے صاف کرنا ہے تو اب شنلی میں ہی صاف کیجئے دیکھیں تین سے چار بار ہمیں اسے صاف کر لیں گے تاکہ اس کا پانی صاف ہو جائے دیکھیں میں نے اسے صاف کر لیا اچھی طریقے سے اب ہمیں اسے اپنے جیسے صاف ہو جائے گی تو ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں اسے ہمیں پیسنگ بہت اچھی طریقے سے ساف کرنا ہے آپ کو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بہت باریک ہوتے ہیں دانے اور دیکھیں یہ جچا بغیرہ کے لئے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ہمارے ہیں اس کا حلوہ بنایا جاتا ہے اس کے لڈو بھی بنایا جاتے ہیں تو اسے میں زیادہ دن شٹور کرنے کے لئے اس لئے میں نے سردیوں میں اس کے لئے بنائی ہے مٹھائی اس کی مٹھائی بہت بڑی ہاں لگتی ہے آپ جرور بنائیے اور دیکھیں اس کا ایک مہین پیشٹ بنا لینا ہے جیسے کہ ماوہ ہو جاتا ہے بلکل اتنا بریک اور اس میں جب ڈرائی فوٹ ہے وہ اپنی اکشان سارے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں بادام لیاں کاجو لیاں اور جی گولا لیا ہوا ہے ان سارے باداموں کو انہیں ڈال کر بھی ہم اکسی میں پیس لیں گے دیکھیں ایک پیشٹ بنا لیتی ہیں اسے ہلکا سا دردرہ سا رکھنا ہے زیادہ بریک نہیں کرنا ہے دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں اتنا ہی رکھنا ہے آپ کو اس کی مٹھائی بہت بڑی ہاں لگتی ہے آپ ایک بار ضرور بنائیے میرے طریقے سے اور دیکھیں دھر سے لے لیا ہے میں نے کڑھائی اور کڑھائی میں جو ہے گھی ڈال لیا ہے سردیوں میں گھی بہتی زیادہ ٹائٹ ہوا رہتا ہے تو اسے ڈالنے کے بعد اسے پنگھال لیتے ہیں پتلا ہو جاتا ہے جسے تو اسی کے بعد ہمیں ڈالنا ہے اپنی یہ خس خس اور خس خس جو ہے اگر آپ نونستک کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو چپکے گا نہیں نہیں اگر آپ میری طرح سے سادھا کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو شروع شروعات میں چپکتا ہے نیچے لیکن جیسے جیسے بھونتا جلا جائے گا جیسے بھیسے کڑھائی چھوڑتی چلی جائے گی تو آپ اسے اچھی طریقے سے دیمی گیس پر بھونیں زیادہ تیج گیس نہیں کرنی ہے اور دیمی دیمی گیس پر جیسے بھونیں گے تو یہ چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا اسے بنانے کے لیے گھی ہمیں ڈائی سو گرام چاہیے گا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ایک پاو خس خس لی ہے تو ایک پاو ہی بادام لینے ہیں اور ڈائی سو گرام اس میں آپ کو گھی لینا ہے اور اس اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے دیکھیں جیسے جیسے نیچے لگتی ہے تو اسے ہٹاتے رہنا ہے آپ کو اور بھونتے بھونتے یہ اپنا بلکل جگہ چھوڑ جاتی ہے اور ایک اچھا سا پیشٹ بن کرتے یہ آر ہو جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے ایک کڑھائی چھوڑ دے گی اور اب جو ہم نے بادام ہیں ڈائی فوٹ جو بھی ہم نے بھونے تھے پیسے ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیتی ہیں کیونکہ خس خس کا کچھاپن نہ رہ جائے تو خس خس کو پہلے ہی گھی میں ہم نے فرائی کر لیا اس کے بعد جیسے ہی اب ہم یہ بادام ڈالتے ہیں اس میں بھی ہمیں گھی ڈالنا ہے کیونکہ اسے بھی گھی ڈال کر ہی ہمیں فرائی کرنا ہے اچھی طریقے سے دیرے دیرے کر کر آپ دو تین چمت جیسے جیسے آپ ڈالتے جائیں گے اسے فرائی کرتے چلے جائیے بہت بڑیا لگتی ہے دیکھیں ساری چیزیں بھون چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کڑھائی چھوڑ دیتی ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ کو میری بنی یہ مٹھائی پسند آئے تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیئے تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ پر آئے اور دیکھیں یہ لے لیا ہے میں نے ایک کٹوری چینی اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ڈیڑ کٹوری بھی لے سکتے ہیں جس سے ہم نے خس کس لیا ہے اسے کٹوری سب سے dramatically اور دیکھیں کٹوری سے کم اور اگر جاتے ہیں تو یہ پانی کے بعد گ کیجئے اسے مٹھائی جمنے腾ہ کے لیے دیکھیں اب ہماری جو ہے مٹھائی جمنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اس میں اچھی طریقے سے کڑھائی میں پتہ چل رہا ہے کہ اچھی طریقے سے تار بن چکا اور میں نے ایک پلیٹ لی ہے اور پلیٹ میں لگا لیا ہے گھی گھی میں آپ کو اچھی طریقے سے گریس کر لینا کیونکہ تھنڈ میں زیادہ چپکا ہوا رہتا ہے تو دیکھیں میں نے سارے کو ڈال لیا ہے اور اسے آپ جو ہے اس کے اوپر سے ڈرائی فوٹ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں لیے ہوئے ہیں دیکھیں انہیں میں لگا دیتی ہوں ڈرائی فوٹ آپ اپنی حساب سے لے رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پستہ لیا ہوا ہے تو پستے کو کاٹنے کے بعد میں نے اسے لیا ہے اسے چمچ سے پریس کیا ہے تاکہ یہ چھوٹے نہیں اور اسے پانچ سے دس منٹ کو آپ کو چھوڑ دینا اس کے بعد ہی آپ اسے چیک کریے تو بہت ہی آسانی سے کٹ جائے گی دیکھیں نہ تو ماوی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جیدہ فالتو چیجوں کی ضرورت ہے بہت ہی بڑھیا لگتی ہے باجار میں جائیں گے تو بہت مہنگی مٹھائی ملتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ ایک بار جرور بنائیے اسے سردیوں میں بہت ہی خاص مٹھائی آئیے دیکھ سے دو بار اس لیے کیا ہے تاکہ آسانی سے ہماری پیسے مٹھائی کے آسانی سے نکل جائیں گے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں مٹھائی آپ نے بہت کھائی ہوں گے لیکن خس خس کی شاید نہ کھائی ہو تو ضرور بنائیے خس خس بہت ہی فائدے بند ہوتی ہے آپ اس کے گھڑوں کو جب پتہ جالے گا تو آپ اپنے آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے شیحت کے لیے دیکھیں میں سارے پیسے آپ کو نکال کر دکھا دیتی ہوں ہمارے یہ سردیوں میں زیادہ تری سے بنا کر رکھتے ہیں بہت ہی جگہ سے جچا کے لیے بہت زیادہ ہلوہ وغیرہ کھائی جاتا ہے اور دیکھیں سارے پیسے کو میں نے بنا دیا ہے اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کتنی بڑیاں بنی ہیں کھانے کا ان کا جواب ہی نہیں ہے بہت ہی سوپ بنی ہوئی ہے میں ابھی آپ کو اسے توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں بہت ہی سوپ گنتی ہے وہ میں جاتے ہی گھل جاتی ہے تو پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سسکرائب کیجئے دیکھیں ہماری سارے مٹھائی بن کر ہیں ریڈی